ایک حدیث سنیں آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا میرے حضور نے فرمایا جنت کے اندر کل ایک سو بیس حفیوں گی حضرت عیادم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ساری امتوں کا جب جنت میں کٹھا کریں گے تو جنت اتنی بڑی ہے کہ جنت کے اندر کل ایک سو بیس حفیوں گی کتنی حفیوں گی؟ ایک سو بیس حفیوں گی اور میرے حضور نے فرمایا اسی سفے صرف میری امت کی ہوتی ہیں چالی سفے سارے نبیوں کی امت کی حضرت عیادم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ساری امتوں کو جبا کریں گے تو چالی سفے بنیں گے اور اسی سفے صرف حضور کی امت کی لیکن میرے حضور نے فرمایا میری امت میں اضافہ کرو اغرچہ کچھے بچے کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو نبی قیامت کو تشریف لائیں گے کسی کے ساتھ دس امتی ہوں گے کسی کے ساتھ پانچ امتی ہوں گے کسی کے ساتھ دو امتی ہوں گے کوئی اکیلہ ہی آئی نبیوں نے تبلیغ کی لیکن تبلیغ موصل نہیں ہوئی کہ انہیں قبول نہیں کیا فرمایا نبی آئے کہ امت ہی تھوڑے تھوڑے ہوگی لیکن جب میں ہوں گا تو میرے ساتھ کتنی زیادہ امت ہوگی کہ میں نبیوں پہ فخر کروں گا لال مومنوں تسی دعا منگو شالہ جنت امت نل پری ہوگی لال مومنوں تسی دعا منگو شالہ جنت امت نل پری ہوگی رحیم بخشا کل پیغمبر آتی شالہ عزت و رسول دی بڑی ہوگی تو کوثر کا ایک معنی اس امت کی کسرت ہے کوثر کا ایک معنی حوزے کوثر ہے میرے حضور نے فرمایا حیاتی خیر اللہ کو و وفاتی خیر اللہ میری حیات بھی تمہارے لئے بہتر ہے اور میری وفات بھی تمہارے لئے بہتر ہے موسیقی موسیقی